بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین گدشتہ کئی دنوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بورڈر کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے اس پر دونوں ممالک کے درمیان جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے لیے یہ ایک سیٹلٹ ایشو ہے اس پر نہ بحث کی جا سکتی ہے پاکستان نے اس کو فنس بھی کیا ہے اور کیونکہ یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں بلکہ پاکستان پہلے بہت پہلے سے یہ اس وقت کے انڈین سب کانٹینٹ اور افغانستان کے درمیان بھی یہی بورڈر تھا انٹرنیشنلی ریکنائز بورڈر تھا لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو اس موقع پہ کیوں سامنے لائے گئے؟ اس وقت افغانستان سپیشلی عوام جو ہے ایک قرب سے گزر رہے ہیں ایک انسانی علمیہ جو ہے وہ پیدا ہوتا جا رہا ہے واہد پاکستانی ہے جو اس وقت افغان حکومت کے ساتھ جو بھی ہے ریکنائزے یا نہیں ریکنائزے لیکن دنیا کی سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم نہ لیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں سے سامان بیجے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ تالبان کے ساتھ ان کا رویہ جیسا بھی ہے لیکن یہ جو اس کا جو ضد ہے یا اس کا جو اثر ہے افغان عوام بھی نہیں پڑنا چاہیے پاکستان میں پوری قوم جو ہے کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ اکٹا کر کے افغان عوام کیلئے خوراک و کپڑے ہو جو بھی ہے وہ بھیج دے میڈیسن کے حوالے سے لیکن ایسے موقع پر ایک چھوٹے سے ایشو مطلب ہے کہ سمال بارڈر چبیس سو کلی میٹر بارڈر ہے کہیں کہیں اس پر توڑا تو تو میمے ہو گیا ہے یا یہ واقعات ہوئے ہیں اس کو اتنا بڑا چاہ کے پیش دیا جا رہا ہے جیسے کہ افغانستان جو ہے بارڈر کو بالکل تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے ہوگا میں نے کہا سر مسائل ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ اس وقت افغان عوام کے مسائل جو ہے وہ پیچھے پر چلے گئے ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے میڈیا پہ اخباروں میں ٹی وی پہ ڈسکرشن میں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہ اس سردی کے موسم میں افغان ماں کی کیا حال ہے بچوں کی یا پانعوام کی گوڑوں کی میڈیسنز کی اس کی کیا صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ کیوں نکلے نمبر ایک مسئلہ ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بجائے اس کے کہ اس کو اتنا وہ کیا جائے ٹھیک ہے مسئلے کو مسئلہ رہنے دے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے میں آمن اس خطے میں اقتصادی ترقی اس کی اشت ضرورت ہے اس کے لیے جو ہے یہ مسئلہ اگر ہے اس کو مسئلہ ہی رہنے دے لیکن دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ترقی معاشی ترقی یا امن جو ہے کیونکہ بلستہ چالیس سال سے افغانستان کی عوام جو ہے وہ امن کے لیے ترس رہے ہیں اگر چالیس سال یہ مسئلہ تھا لٹسے اگر ستر سال سے یہ مسئلہ ہے لٹسے اب بھی دو سال اور بھی صبر کر دے جب آپ ہو جائے تو ان کو وہ کر لیں گے لیکن اٹھ دموں میں اس وقت اس مسئلہ کو کون اچھال رہا ہے میرے خیال میں یہ سوال جو ہے یہ افغان عوام کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہیلتھی کیا پوزیشن ہے صحت کے حوالے سے لوگوں کی غربت کے حوالے سے وہاں پہ لائن آرڈر کے حوالے سے دیشت گروپوں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ واہ واہ کر رہے ہیں جی وہاں سے لائن سے جو ہے وہ جو بار ہے اس کو گو کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں ایک بہت بڑی سازش لگ رہی ہے اور یہ سازش افغان عوام کے خلاف ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو چاہیے محضب و مالک میں اس طرح مسائل ہر بارڈر کنٹریز میں ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ پاکستان کے ہر ایک ملکی دوسرے ملک کے ساتھ جب وہ بارڈرنگ ہوتی ہے اس طرح ہوتے ہیں لیکن اس کو دپلومیٹیکلی حکومتی سطح پہ انٹرنیشنل باڈیز وہاں پہ جا کے اس کو ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے اس طرح مسئلہ آ جاتا ہے تو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ پویٹری شائری وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اس کو اتنا ایک ایموشنل آئیس کیا جاتا ہے اس اس نیٹ ایموشنل ایشو ایٹ اس پیورلی اپولیٹیکل ایشو پولیٹیکل ایشو جو ہوتے ہیں وہ بات چیت سے حال ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ بندوق تانے سے نہیں ہوتے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاہیے اپنستان کو بھی چاہیے جو کور ایشو ہے کور ایشو کیا ہے یہ آج سے پاکستان نے ڈیورن لائن کو ڈرا نہیں کیا ہے نہ دس سال پہلے نہ چالیس سال پہلے نہ ساٹھ سال پہلے نہ سو سال پہلے یہ سو سال سے بھی اس کا زیادہ عرصہ ہوا ہے تو اس کو اور اس کو رہنے دے آگے جو اصل مسائل ہے جو انسانی علمیہ ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے ابھانوں کو اس وقت دنیا کی مدد کی ضرورت ہے ان کو طولہ سا سیمپتیس کی ضرورت ہے ان کو ہیلتھ کی ضرورت ہے ایچوکیشن کی ضرورت ہے معاش کی ضرورت ہے اس لئے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم چوٹے چوٹے ایریٹنس کو بڑا چڑھا کے پیش کے قوموں کے درمیان بلکوں کے درمیان نفرت پیدا کرے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس کو دشمنی کو پروان چڑھے بہتر یہی ہوگا کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو وہ لوگ حل کرے آگے آگے اس وقت ہمیں اس خطے میں امن کی ضرورت ہے اشد امن کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں کام کرنا